نمسکر دوستو جو چکے ہیں دینک سٹیٹ سامچار کے ساتھ اور اگر اس وقت ویدان سبا کی الیکشنز کی بات کی جائے تو ہر جگہ جو سیاست ہے وہ گرمائی ہوئی ہے اکھنور ویدان سبا کی الیکشنز کو لے کر اگر بات کریں تو اکھنور بزار جو ہے وہ چرچاؤں کا بزار بن چکا ہے جگہ جگہ چرچائیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں کہ ہمارا ویدائق ہو تو کیسا ہو اور ان سبے میں اگر بات کریں تو تین چار لیڈرز تین چار نیتاؤں لوگوں کے نام جو ہیں وہ سامنے نظر آتے ہوئے دکھائے دے رہے ہیں اگر بھاچپا کی بات کریں تو بھاچپا نے اپنا پرتیاشی جو ہے وہ چن لیا ہے سس پی مہن لال جی لیکن اب کانگریس کی بات کریں تو کانگریس ابھی تک اپنے کسی بھی کینڈیٹ کو پشتی نہیں کر پائی ہے کہ اکھنور کونسیچونسی سے اگر کوئی سیٹ لے کے آتا ہے تو وہ کون ہوگا تو لوگوں کی ڈیمانڈ جان لوگوں کا چرچوں کا جو ویشے ہے وہ ہم بتا دیں کن نیتاؤں کے نام جو ہیں اس ٹائم گھرمائے ہوئے ہیں اور اکھنور کونسیچونسی کے لیے کن نیتاؤں کے نام جو ہیں وہ کانگریس کی طرف سے آگے آ رہے ہیں تو جس میں سب سے پہلا نام آتا ہے ڈپٹی سی این تارا چند جی کا جیڈیو بلدیو بھاردہ سے جو کی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں اپنی سیوائیں جو ہیں وہ دے چکے ہیں نائب سرپنچ رمیش لال جی جو بردھال کے ہیں اور انہوں نے نائب سرپنچ رہ کے لوگوں کے بیچ میں پنچائتوں میں رہ کر لوگوں کو کافی سوشل سرویسز جو ہیں وہ دیتے آئے ہیں اور آج بھی دے رہے ہیں اڈیشنل ڈی سی ڈیٹائر اڈیشنل ڈی سی اشوک کمار جی کا نام بھی آپ اس چرچاؤں میں دیکھ رہے ہیں آپ کا کیا کہنا ہے کہ ہمارا ویدائک کیسا ہو اگر پچھلا ویدائک کی طرف دیکھا جائے تو آپ کو اگلیا ویدائک جو ہے وہ کس طرح سے چاہیے اور ان میں سے کس کا چہرہ اکھنور کونسیچوینسی میں کانگریس کی طرف سے آ سکتا ہے آپ اپنی رائے ضرور رکھیے لوگ کشم کشم ہیں ہم اپنا نیتا چونے تو کس کو چونے یہ چار نام کونگریس کی طرف سے بھی جو ہیں وہ چرچاؤں کا ویشے اکھنور میں بنا ہوا ہے یہ چار نام چون نے بتایا ہم آپ کو بتا دیں ڈپٹی سی ایم تارا چند جی کا نام جو ہے وہ اس ٹائم چل رہا ہے کہ شاید وہ ہو سکتے ہیں آنے والے ایم ایل اے کونگریس کی طرف سے جن کو ٹکٹ مل جائے گی تارا چند کے بارے میں بتا دے تارا چند جی جمہور کشمیر کے ایک راج نیتی کو دلت نیتا ہے وہ دوہزار نو سے دوہزار چودہ تک جمہور کشمین میں اپ مکہ مہتری کے روپ میں رہے انہوں نے پہلے جمہور کشمیر ویدان سبا کے آدھک شک کے روپ میں کارے کیا تھا تیس اگز دوہزار بائیس کو انہوں نے گلام نمی ازاد کے سمرتھن میں بارتی راشت کانگریس سے استیفہ دے دیا انہوں نے ڈیموکریٹک ازاد پارٹی کو اپا دھکش نیوکت کیا گیا بائیس دسمبر دوہزار بائیس کو انہوں نے پارٹی ویڑو دگتی ویڈیوں کے آروپ کے بعد ڈیموکریٹک ازاد پارٹی سے ہٹا دیا گیا دوستو یہ تھے تارا چند جی زیڈیو بلدیو جی کی اگر بات کرے تو یہ پاردھا کے رہنے والے ہیں ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ہیں ایڈوکیشن میں ہی کافی لوگوں کی سیوہ کرتے آئے ہیں بچوں کو شکشت کیا ہے انہوں نے اور آج لوگوں کے بیچ میں رہ کر اپنی سوشل ورکس سے سیوہ جو ہے بھرپور سیوہ جو ہے لوگوں کے بیچ میں رہ کر کر رہے ہیں نیب سرپنچ رمیش لال جی کی بات کریں تو یہ بھاردہ کے رہنے والے ہیں جو کی سوشل ایکٹویسٹ ہیں ہمیشہ پنچائیتوں میں لوگوں کے بیچ کے مسئلوں میں بیٹھتے ہیں اور لوگوں کی سنتے ہیں لوگوں کے کارے کرنے میں بھی اپنی روچی رکھتے ہیں ان کا نام بھی نیب سرپنچ رمیش لال جی کا نام بھی سرکھیوں پہ اس وقت چل رہا ہے اگر ہم ریٹائر اڈیشنل ڈی سی اشوک کمار جی کی بات کریں تو یہ پنگیاری کے رہنے والے ہیں اکھنیور میں بیڈیو بھی رہ چکے ہیں اور بیڈیو رہتے ہوئے انہوں نے اکھنیور کی کافی پنچائیتوں کے کام جو ہیں وہ دیکھے ہیں کافی لوگوں کے بیچ میں رہے ہیں ایک فیمس چہرہ جو ہے یہ بھی بن سکتے ہیں کانگریس کے آنے والے امیدوار اور ان چاروں کو کس طرح سے آپ لوگ دیکھتے ہیں کیونکہ کہیں نہ کہیں بھاجپا نے اپنا امیدوار اس وقت اکھنور کونسیچونسی میں لے آئے ہیں اور ان کا نام جو ہے وہ ہے ایس ایس پی موہن لار جی جو کی اس ٹائم زوروں شوروں سے پہلے پولیس ڈپارٹمنٹ میں اپنی سیوہ دے رہے تھے اور اب لوگوں کے بیچ میں لوگوں کے جنتہ کے بیچ میں آ کر اپنی سیوہ جو ہے وہ دے رہے ہیں کیا لگتا ہے دوستو آپ کو پچھلے ودایق کو لے کر اگر دیکھا جائے آپ کا نیتا اگلا ودایق کیسا ہو یہ آپ اپنی پرتکلیا ضرور رکھیں کیا ایس ایس پی موہن لال جی کے ٹکر میں کون اتر سکتا ہے اکھنور کا ودایق تو آپ کمنٹ باکس پر ضرور اپنی رائے رکھیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے کی آنے والا نیتا ہو تو کیسا ہو اکھنور کو نیتا کیسا چاہیے مجھے دیجی آگیا میں کیمرامین وکران کے ساتھ رابیہ خجوریہ دارنک سٹیٹ سمچار کے لیے موسیقا